رانہ صاحب کیا سمجھتے ہیں پی ڈی ایم نے کیسے اس معاملے سے جان چھوڑائی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکی یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکی یا سیدی یا حبیب اللہ یا سر بڑی مزدار چیز ہے میں آپ کو یہ جینمن کہہ رہا ہوں کل مجھے رات کوئی ساڑھے گیارہ بجے اب یہ ڈینوٹری فائی کوئی ایسی چیز نہیں مجھے ایک پندے کا فون آتا ہے میں اسے کہتا ہوں یا سناو کیا صورتیار ہے وہ کہتا ہے بارہ بج کے اتنے منٹ پر آنہ عظیم صاحب فلاں یہ ڈینوٹری فائی ہو جائیں گے آپ ابھی سے ایک وی لاؤ کر دو میں کہاں میں نے تو وی لاؤ کر دیا ہوئے اس میں یہ ساری ذکر ہے کہ یہ چیزیں متوقع ہیں انہیں کہے متوقع نہیں ہنڈر پرسنٹ ہو رہی ہیں میں کہاں یا آپ کس طرح کہہ رہے ہو اس نے کہا جناب فیصلہ ہوا ہے سرداری ہاؤس میں حکم آیا ہے باؤ جی کا زید ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کی اور چند لوگوں کی کہ یہ ہر صورت میں ہونا چاہیے ان کے قانونی مشیر مشورہ دے رہے ہیں نہیں ہو سکتا خود گورنر صاحب جو ہیں وہ کرنے کے حق میں نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ بلکل ہم زیرو ہو جائیں گے لوگ عوامی صدابر بھی اور ویسے بھی ہٹ لحاظ سے ہم جو ہیں وہ بلکل خراب ہوں گے کہتا پھر انہوں نے کہا گیا کہ اچھا نہیں تو پھر تیار ہو جو پھر کچھ بھی کسی وقت بھی فلاں 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 جو بھی کہتا جناب یہ دیکھ لینا یہ ہو جانا ہے اچھا میں نے اس کی بات یا سر مانی نہیں لیکن میں نے حفظ ماغدم کے طور پہ میں لاور پیس کلپ کیلیکشن کمپین پہ تھا تو مجھے میں نے اپنے موبائل پہ ٹی وی نائنٹی ٹو لگا کے رکھا ہوا تھا جب یہ خبر آئی تو مجھے تصدیق ہوگی پھر میں نے اس سے مزید پوچھا کہ ہوا کیا ہے پھر اس نے جو خال مجھے بتایا نا وہ بڑا کمال تھا یہاں سر اس نے کہا جناب اگر آج رات یہ لیٹر جاری نہ ہوتا تو کل نیا گونر پنجاب تیار تھا اور نیا گونر پنجاب کے لیے نام بھی تیار تھا اس کو خدایت بھی جاری کر دی گئی تھی اسے کیا بھی دیا گیا تھا تیاری پکر کے رکھو کسی وقت بھی تم لاہور جا سکتے ہو یہ ہوا معاملہ یعنی یہ سارے کام جو ہیں اس کے بعد آپ نے فواج چوزی صاحب کی گفت کو سنی نا آج انکشاف کیا اگر وہ درست ہے انکشاف تو یہ تو پھر بڑی خوفناک بات ہے کہ آپ کا چیف سیکٹری جس کے انطلاق وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں بند کر دیا گیا کمرے میں زبردستی ان سے کروائی گئی اگر ایسی کوئی بات ہے تو پھر تو یہ بڑی خوفناک ہے اور اگر ایسی بات نہیں ہے الزام تراشی ہے تو پھر بھی یہ غلط ہے لیکن ایک چیز ہو گئی یا سر آج سارا دن وزارتیں تقسیم ہوتی رہی میں آپ کو یہ بلکل جینورن کہنا آج وزارتیں تقسیم ہوتی رہی جناب آج بڑی بڑی پلاننگ ہوتی رہی اور آج میں نے مسلم لگ نون کے بہت سے لوگوں کے بیانات سنے میں نے ان کی ٹاک سنی میں نے ان کی للکار سنی میں نے ان کی پکار سنی میں نے ان کے چہروں پہ خوشی دیکھی میں نے ان کے چہروں پہ چمکتے دمکتے وہ اثار دیکھے کہ اقتدار کے اثار جو ہوتے ہیں یعنی خیالی وزارتیں ہیں میں کہہ خیالی کیا انہوں نے تو کہی میں آپ کو یہ جینورن کہہ رہا ہوں ایک شخص نے تو لاہور سے تعلق رکھتا ہے ایم پی اے ہیلس میں اس کا بنا انٹرسٹ ہوتا ہے اس نے تو کئی افراد کو فون کر کے کہا لے بس میری باری آگئی ہو بھئی تیار ہو جو بھئی یا میں آ رہا ہوں ایسی ایسی چیزیں ہوئی ہیں یعصر صاحب لیکن دل کے ارمہ آسموں میں بہ گئے جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں ان کے بڑے بھائی وفاق میں ہوتا ہے نہیں کچھ اور بھی تھے دو امیدوار ہوتے ہیں اب مجھے ایک بات بتائیں اعتماد کا ووٹ پرویز لائنے لینے ہی لینے اب جو گونر پنجاب سے غلط اڈوائز کروائی گئی غلط ان سے کام کروایا گیا اس پر گونر پنجاب سے اگر کسی جگہ وضاحت مانگی گئی یا کسی جگہ مزید اس پر واقعی ایکشن شروع ہو گیا اور واقعی سپیکر کے خط پر یا سپیکر کے مراسلے پر ایوان صدر سے کوئی کام شروع ہو گیا تو پھر حالات کی اس کے ساتھ جائیں گے اگر گونر کی تمام آئینی شکے مکمل تھیں اگر گونر کے تمام اقتماع ٹھیک تھے تو پھر کوئی دنیا کا کورٹ بھی انہیں کسی طریقے سے بھی یہ نہیں ہو سکتا تھا کہتے جناب کہ جائیں جاگے جناب آپ لکھ کے دیں کہ آپ تحلیل نہیں کریں گے اس وقت تک سمبلی جب تک آپ اعتماد کا ووٹ نہیں اثر کر لیتے اچھا یہ شور مچہو ہے نا اسمبلی تحلیل نہیں کرنے کے جانسے یہ بات نہیں ہے معاملہ سے بھی اتنا ہے کہ اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے اس وقت تک جب تک آپ اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے ہیں وہ اپنا استثواب ہے وزیراعالہ ویسے تو میں یہ دہینے عدالت میں نہیں آتا فیصلہ ہو چکا ہے عدالت کو تو میرا خیال سے صرف یہی فیصلہ کرنا چاہیے میرا خیالت ہی خیال ہے کہ کیا گورنر کی گورنر نے جو آئینی اختیار بقول اس کے استعمال کیا ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے اگر وہ درست تھا تو ٹھیک ہے اگر وہ غلط تھا تو اس پیکشن ہونا چاہیے اب پارلیمنٹ کے فیصلے عدالتوں میں نہیں جانے چاہیے عیوان کے فیصلے عیوان میں ہونے چاہیے پسلے دو سال سے ہو کے آ رہا ہے یہی کچھ ہو رہا ہے نا بدقسمتی ہے ہماری بدقسمتی ہے ہماری کیا کبھی لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن سندھ ہائی کورٹ کے الیکشن ہائی کورٹ بار کے الیکشن لاہور ہائی کورٹ بار کے الیکشن پشاور ہائی کورٹ بار کے الیکشن سپریم کورٹ بار کے الیکشن یا بلوچستان رائی کور بارک الیکشن کا معاملہ کیا کبھی ایوان کے اندر آئے کیا اس کا فیصلہ وزیراعلا کے باس آئے کیا اس کی گنتی کا رولہ وہیں پر ہے کبھی نہیں نہ ہوا تو ہمارے فیصلے کیوں کوٹوں میں جاتے ہیں کیوں عدالتوں میں جاتے ہیں کیا ہم لوگ اتنے ناہل ہیں کیا ہمارے حکمان ہماری اپوزیشن معاملہ یہی ہوا نا میں نے کہا آصف علی زرداری صاحب کی زد کیونکہ آصف علی زرداری صاحب پنجاب میں آئے ہیں اگر وہ کچھ خوب کر کے نہ گئے تو لوگ کہیں کہ جناب وہ جو ایک نعرہ انہوں نے بنائے کا زرداری سب پہ باری وہ جی یہ نعرہ تو پھر حراب ہو جائے گا جناب پھر تو ایسے نہیں تو ایسے ہو جائے گا پھر مولانا صاحب نے کہا جناب اب آپ کو ایک بہتا ہوں چلیں باتوں میں بات نکلائی میرے تو سننے میں آرہا مجھے تو لگتا کہیں کل کوئی یہ ایک نئی زد نہ پکڑ لیں اور کسی کے آگے جا کے یہ فریاد نہ کر دیں کہ جناب امران خان یہ لکھ کے دے کہ وہ کبھی وزیراعظم نہیں بنے گا اور اس کی تحریک انصاف ہمارے مقابلے میں میدوار کھرے نہیں کرے گی ہم لیکشن کنا دیں گے کوئی ایسا ہی نہ کسی جگہ سے لکھوا کے لئے میں یہ نہیں کہہ رہا کسی عدالت سے عدالت تو نہیں کہہ گی ایسا لیکن کسی اور جگہ سے یہ نہ کہہ کیونکہ زد ہے نا زد عمران خان ہے کہ عمران خان کو کامیاب نہیں ہونے دینا عمران خان آج پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا ہے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ جناب یہ عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئے واپس لے گئے اس لیے کہ ان کے پاس ووٹ نہیں ہے اب یہ اعتماد کی تحریک ہے آج پچیس لوگ مسلم لیگ نون کے تھے ایک سو پینتیس سے چالیس لوگ جو تھے وہ تحریک انصاف اور کاف لیگ کے تھے اگر آج ایوان کی اندر آپ کو بتا ہے اعتماد کا ووٹ کیا ہے قانون کے مطابق جو ایوان میں مجودہ تعداد ہے یعصر صاحب اس کے مطابق آپ نے ووٹ لینا ہے اس میں جو زیادہ ہوتا تو انہوں نے پورے پنجاب سے اپنے بندے کٹھے کیے تھے کدھر گئے بندے ہیں مسلم لیگ نون کے زمین کہا گیا اسمان کہا گیا کہاں گئے گورنر ہاؤس میں آپ میٹنگیں کہا رہے ہیں مسلم لیگ نون بھی بس پارڈی کل کتنے لوگ تھے آج اور میں آپ کو بتا دوں چودی پرویز لائی اعتماد کا ووٹ بھی لے رہے ہیں برپور طریقے سے لے رہے ہیں بندے آگے پیچھے تو نہیں ہوں گے یہ کر کے دیکھ لیں چتنی کوشش کر کے دیکھنی ہے یہ دیکھ لیں کیونکہ اس میں چانس اس وقت پی ڈی ایم کے پاس تو موجود ہے نا دوسری طرف تحریک اعدام اعتماد میں جب ووٹنگ ہوتی ہے تو اس میں تو آپ پارٹی پالیسی کے خلاف جاتے ہیں یہاں پہ بندے ہی موجود نہ ہوں اعتماد کے ووٹ کے لیے تو پھر وہاں پہ تو انہیں ایج ملتا ہے نا تو بندے آگے پیچھے کرنے کی تو کوشش کی جائے گی اب آپ مجھ سے خبر لینا چاہتے ہیں خبر ہی اصل یہ ہے رانہ صاحب خبر پھر اصل یہ ہے کہ بندے نون لکھ کے غیب ہوں گے خبر یہ ہے کہ نون لکھ کے اپنے بندے پورے نہیں ہوں گے لے لیں لکھ لیں دن ڈیٹھ تاریخ وقت لکھ لیں آج نون لکھ کے اپنے بندے پورے نہیں ہوں رہے یاسر صاحب اگر نون لکھ کو ایک فیصد یقین ہوتا کہ ہمارا کام آئینی ہے ہم انہیں گرا سکتے ہیں تو جناب حمزہ صاحب لندن نہ بیٹھے ہوتے کدھن ہے حمزہ شباہ شریف لندن میں ہے نا باقی لوگ ان کے کدھن نظر آئے وہ تو مشاورت کرنے کا ہے نا کہ بعد میں سنبھالنا ہے پنجاب کو کس طریقے سے میں کہہ رہا ہوں مشاورت کرنے کی ہے لیکشن پنجلہ اور میں ہو رہا ہے پنجاب سمبلی کا لیکشن ہے وہاں پہ لندن کا لیکشن نہیں ہے برطانیہ کی وزارت حالہ یا وزارت عظمہ نہیں ہے رہا صاحب کیا بات کر رہے ہیں یہ تو وزارت حالہ کی بات ہے وہاں پہ تو اور بڑی بڑی چیزوں کے لیے لندن جا کے ہمارے وزیراعظم ملاقاتیں کر کے آئے ہیں یہ تو پھر پنجاب کی بات بھئی وہ ملاقاتیں کر کے ہیں نا یہاں پہ تو لیکشن شروع ہونے لگا تھا اگر وہ کہتے آئے ہیں جی بارہ گھنٹوں میں اعتماد کا ووٹ ہے تو پھر پھر کیا ہوتا گیارہ گھنٹوں میں پنجاب میں ایسا نہیں نہ ہو سکتا تھا جھوڑ دیں کس کے بندے کہاں پہ غیب ہیں میں ابھی وہ خبر بائن نکالنا نہیں چاہتا لیکن آپ کو یہ بتا دوں میں اگر پی ٹی آئی کے تین غیب ہیں نا پاکستان سے باہر ہیں اور ایک بیمار ہے تو کسی کے گیارہ غیب ہیں اپوزیشن صرف اپنے گیارہ بندے پورے کر کے دکھا دیں مجھے جتنے ان کے بندے ہیں چلیں میں چیلنج کر رہا ہوں میں کیونکہ مجھے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ میری طرف سے ہے ان کی اپنی میٹنگ کے اندر یہ بات ہوئی ہے کہ ہمارے گیارہ لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں آپ کے ساتھ چلیں گے جانا صاحب اسی وجہ سے ان تحریک عدم اعتماد واپس لے لی ہے نا تحریک عدم اعتماد تو یہ کسی صورت میں کامیاب نہیں ہوتی تھی کہ 186 انہیں کرنے بننے تھے کہاں سے کرتے ان کے پاس ہے ہی نہیں اگر یہ کافلی کو توڑ نہیں سکے تحریک انصاف کا کوئی بندہ جا گیا اگر توڑ کے ایورد دیتا تو اس کا ایورد کاؤنٹ نہیں ہونا تھا کس طرح کرتے وہ نہیں تھے ان کے پاس اب آگئے ہیں اعتماد کی تحریک کے پاس تحریک عدم اعتماد سے باگ گئے کیونکہ نہیں تھے اب تحریک اعتماد ہے نا اب تحریک اعتماد ہے تو میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں وہ ٹھیک ہو جائے گی یہ ٹل لگا کے دیکھ لیں یہ پونیاں جو لے کے آئے ہوئے تھے نا اگر یہی پیسے بچت پروگرام میں رکھ دیتے جو ارکانے اسمبلی کے لیے لے کے آئے ہیں خرید افروت کے لیے تو پھر ہوتا نا کیا پڑا مجھے ایک بات آپ یہ دیکھیں ملک کے اندر گندم کا بہران پیدا ہوا ملک کے اندر عدویات کے خام مال کا بہران پیدا ہوا ملک کے اندر اشیاء خورنوش کی قیمتیں بڑھ گئیں تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں ڈالر بڑھ گیا مختلف بہران سر اٹھا کے جنم لینے لگے دیوالی اپن کی حد تک پہنچ گئے ریزرو کم ہونے لگے ریمٹنسز میں کمی واقع ہو گئی امپورٹ آپ کی بڑھتی رہی ایکسپورٹ کم ہوتی ریٹ ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہوگی اس وقت پیسہ نہیں کھولا انہوں نے لیکن اپنے مفادات کی جنگ پیش آئی تو پیسہ بھی کھلنے لگ پڑا چکر پہ چکر بھی لگنے لگ پڑا آپ کو بتا ہے چکر پہ چکر بھی لگنے لگ پڑے کل نے ایک اور آرامو بشر کو بھی وزیر مملکت کا عوضہ دے دیا گیا یہ تو ایک فوج تیار کر رہے ہیں کہ بچے کوئی ریت نہیں کیا لب بول بول کوئی ریت نہیں کیا انہوں بھی وزیر منا دیئے مشیر منا دیئے یہ حساب شروع ہو گیا یاسر صاحب آپ کو بتا ہے آج مرگی کیا گوشت سوا پانچ سور بے کیجی ہے سر مرگی کے گوشت تو بہت دور کی بات اس میں جو مسالے ڈلتے ہوں اس کی استطاعت نہیں رہی لوگوں کے پاس نہیں نہیں اللہ بلا کرے اس لیے کھا کے سارا یہ یہ نہیں کھا کے تو کون کھا گیا اوئے آٹھ ماہ ہو گئے آپ کو ابھی تک آپ ایک ہی رونا رو رہے پچھلے تین سال تو تین سال پچھلے جو آپ نے برباد کی ہے اس کا حساب کون دے گا آپ بار بار جم پوچھو ان سے تین ساڑھے تین چار سال میں جی کپتان تو بیرا غرق کر گیا تو اس سے پہلے جو آپ بیرا غرق کر کے گئے تھے اس کا جواب کون دے گا ملک کی انڈسٹری بند ملک کی ٹیکسٹائیٹ بند ملک کی خرچ سپند تو کر کے رکھ دیا آپ نے اگر آپ کھولتے ہیں اگر آپ ایل سی کھولتے ہیں تو ڈالر کہاں چلا جاتا ہے آج بھی ڈالر ڈائی سو سے کم نہیں مل رہا ڈائی سو میں مل رہا ڈائی سو میں بھی اس کو مل رہا جو بڑا خوش قسمت ہے اس سے کہتے ہیں نا ڈی راٹی نکل آئیجے مجھے کا ریک خطرے کے بعد لیے منڈلا رہے ہیں چھے ہیں اب ڈالر تک ریزارب ہیں ہمارے ہمارے اپنے تو نہیں ہے نا وہ بھی کسی کے مانگے تانگے کے رکھے ہوئے ہیں ہم نے تو مانگے تانگے کے پیسے رکھے ہوئے ہیں ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس جو تھا ہم کسی اور ملک میں لے گئے ہیں ہمارے پاس جو تھا وہ غیر ملکی بینکوں میں پر ہے ہمارے پاس جو تھا آج یہ بدقسمت ہی ہے کہ سلاب آئے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا سندھ کے کئی زیلوں سے کئی علاقوں سے آئے تک سلاب کا پانی نہیں نکل سکا آج آپ کے ملک پھر دہشہ گردی کی لیے بیٹ میں آگیا ہے کیا حال ہو گیا ہے مجھے بتایا اسلام آباد میں جو واقع ہوا کیا وہ چھوٹا واقع ہے اس سے پہلے یہ مردان میں جو ہوا وہ چھوٹا واقع ہے اس سے پہلے ہمارے جو پاک فورسز پر حملے ہو رہے ہیں وہ چھوٹے واقع ہیں افغان بارڈر کی کیا ہے افغان بارڈر کی جو صورتحال ہے تو آپ کے سیاب صرف لگے ہوئے ہیں کہ اس کو نیچے گرا دو اس کو نیچے گرا دو کپتان کو ہرا رہا ہے اور کوئی کام نہیں کر نہ حکومت کی کسی طرف توجہ نہیں نہ کوئی چیز میں نے تو کہا کہ آج ان کو لکھ کر دے دیں کوئی ان کو لکھ کے دے دیں بلکہ ان کی خواہش ہوگی بلکہ ان کی کوشش ہوگی شاید انہوں نے کیے بھی دیا ہو کسی جگہ سے انہیں لکھ کے آجے کپتان لیکشن نہیں لڑے گا پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی یہ صبح الیکشن کرا دیں گے یہ صبح الیکشن کی ڈیٹھ دے دیں گے پھر انہیں سارے ہو جائیں یہ سارا کچھ ملک کا بیرا غرق کر کے رکھتی ہے ان لوگوں نے جو لوگ پاکستان کے اقتدار میں ہو یا اپوزیشن میں ہو لیکن سوچتے ہیں سب وہ اپنا اپنا ہے تو یہ حالات تو ہو گئے ہیں میں تو حیران ہوں کہ آج کے بعد تو گورنر صاحب کو ایڈوائز دینے والوں کو چاہیئے تھا خود رضائن دے کے گھر چلے جاتے نہیں نہیں ایڈوائز تو انہوں نے صحیح دی آج کے ایسلا آنے سے جانہ صاحب ایڈوائز صحیح دی گئی تھی کیونکہ کل کی اطلاعات یہ تھی ایڈوائز وہی تھی کہ آپ نہ کریں یہ عدالت سے رد ہو جائے گا یہ ایڈوائز نہیں تھی یہ تو ایڈوائز دی ہے اوپر والوں نے یہ قانونی مشیروں نے نہیں دی ہوئی قانونی مشیروں نے ایڈوائز ٹھیک دی ہوئی میں نے تو آپ کو بتا دیا ہے میں نے تو تینوں نام لے دی ہیں میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ یہ سب کچھ کیا گیا اس اس طرح تھا خوف یہ تھا کہ آج تیئیس تاریخ ہے تیئیس تاریخ کو کپتان اسمبلیاں تحلیل نہ کر دے کپتان کو نیچہ دکھانا ہے اور جو مرضی ہو جائے کیا کر سکیں آپ اب اعتماد کا ووٹ کس تاریخ کو لیا جائے گا کیا پلان ہو رہا ہے دیکھ اس کے لیے کل میٹنگ رکھی آئی اور اس میٹنگ میں یہ فیصلہ کریں گے میں آپ کو یہ کنفرم بتا رہا ہوں ان کے پاس تعداد پوری ہے تین لوگ جو جن کا حدشہ ہے میرے ذاتی خیال ہے خیال کیا میرے پاس اطلاع ہیں کہ ان کی بھی واپسی ہو رہی ہے بچی خوچی سیاست بھی پھر ختم کرنی ہے پنجاب میں انہوں نے پنجاب میں نام سیاسی جنازے نکالنی ہے آپ کو اطاعت دے اور بڑا مجھے نہیں اتنا کچھ کر کے بھی اعتماد کے ووٹ کی طرف ہی جانا تھا اور ان کی جھولی میں ہی پہنکنا ہے تو بچی خوچی سیاست تو آپ کی جائے گئی نا آپ تو بڑے بڑے دعوے دار تھے پہلے یہ دعوے کیا کہ آپ اسمبلیاں تحلیل کر دیں ہمیں الیکشن کروائیں گے پھر تحریک عدم اعتماد لے آئے پھر اعتماد کے ووٹ کا قیدی آپ تحریک عدم اعتماد کو واپس لے دیں آپ پیچھے رہ کے آگیا ان کے پاس آپشن کیا اگر یہ اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں تو پھر کیا آپ وفاق میں سوچ رہے ہیں کہ الیکشن کروا دیں یہ یہ میں آپ کو ایک بات دوں بتا کب تک وہ کیا کہتے ہیں بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی کب تک ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی ہم کپتان آج دورے اسمبلیاں ہم صبح الیکشن کرا دیں گے کس بات کیا بھئی کس بات سے دارے ہیں چلیں اسمبلی نہیں تحلیل ہوئی بچ کی دونوں سمبلیاں آپ کے معاشی حالات اس سے بہتر ہو گئے آپ کی معاشیت بہتر ہو گئی سٹاک سینج اوپر چلے گئی کیا ڈالر کا ریڈ نیچے آ گیا عام آدمی کو کھانے کو مل گیا عام آدمی کے گھر میں دو وقت کی روٹی پک گئی کیا بجلی کے بلوں میں کمی آ گئی کیا کسی کو گیس مل گئی کیا انڈسٹری چل گئی کیا ڈائیٹ پونٹ پہ فسے ہوئے ہزاروں کنٹینر جو ہیں ان کو آپ نے ریلیس کرنا شروع کر دیا نہیں کیا نا اس لیے نہیں کیا اس لیے نہیں کہا رہے کہ ان کا انٹرسٹ نہیں ہے ان کا انٹرسٹ بالکل نہیں ہے یا سر ان کا انٹرسٹ ہے اپنے مقدمات ختم کرنے میں ان کا انٹرسٹ ہے کپتان کو ہر صورت میں نہل کرنے کے لیے ان کا انٹرسٹ ہے کپتان کے ہلاف کمپین چنانے کے لیے لیے میں آپ کو حبار پریک کر دوں پرسوں کر رات کو یا پرسوں ایک فیک ویڈیو کپتان کی ایک فیک ویڈیو یہ لا رہے ہیں اور فیک ویڈیو کے ذریعے یہ کوشش کریں گے مزید کپتان کو کہ کسی دن آپ ایک پہلے لائیں میں نے دکا کہ یہاں پر تو ایسے ایسے موبائلز کے اندر سسٹم موجود ہیں کمپیوٹر میں سسٹم موجود ہیں ایسے ایسے کہ آپ کسی جگہ بھی کوئی بھی آواز بنا کر آپ کچھ کر سکتے ہیں اور ٹی وی ٹی وی چینلز میں پروگرم دکھاتے تھے کسی کو نواز شریف بنایا ہوا کسی کو عمران خان بنایا ہوا کسی کو شباز شریف بنایا ہوا آواز میں فرق نہیں ہے کسی چیز میں فرق نہیں ہے تو پھر ایسے کاموں میں آڈیو میں کروانی فرق لگتا ہے مجھے کل ایک ایم پی اے ملی تحریکہ انصاف سے اس کا تلق تا ڈیرہ غازی ہاں کی ایک ایم پی اے تھی پتہ اس نے کیا کہا اس نے کہا اب ہم اپنے گھروں کے اندر بھی محفوظ نہیں ہیں میں پریس کانفرنس کرنے لگی ہوں میں افواج پاکستان سے عالی عدلیہ سے درہاز کرنے لگی ہوں کہ اگر یہ سب کوئی درست ہے تو یہ کرنے والا کون سالم ہے اس کے پیچھے کوئی نہیں جاتا اس لیے نہیں جاتے یعنی ہم کردار کشی کریں اگر تو وہ ٹھیک ہے کردار کشی کرنی چاہیے اعتصاب بھی کرنا چاہیے لیکن اس کے پیچھے کوئی نہیں جاتا کہ سائبر سیکیورٹی کو کس نے بریچ کیا ہے اس کے پیچھے کوئی نہیں جاتا کہ عام آدمی کے جو انسانی حقوق ہے اس کی پامالی کس نے کی ہے اس پہ کوئی بات نہیں کرتا یہ کوئی نہیں سوئیتا کہ بیٹ رومز تا کرسائی کس طرح ہو گئی یہ کوئی نہیں کہتا کہ جناب اب کسی جگہ بھی کوئی میں محفوظ نہیں ہے کس نے اجازت نہیں کس کو اپنے اپنے گھر کے اندر تاہلونے کی کون ہے وہ اس پہ نہ کوئی مجھے سمجھ نہیں آتی معذر سے نہ میری محسوس عدلیہ اس پہ کوئی ایکشن لے رہی ہے نہ میرے محسوس عدارے اس پہ گوبور رہے ہیں نہ وزراء کے موسیق بات نہیں کر رہی ہے کیوں نہیں کر رہی آپ اس قوم کو کس طرف لگا رہے ہیں اس قوم کے اندر کیوں اتنی نفرت پیدا کر رہے ہیں کہ یہ اپنی نفرت کا اظہار ایسا کر دے کہ آپ کو چھپنے کی جگہ نہ ملے لوگ اپنا اپنا بذلہ خود لینے نہ چلے جائیں لوگ اب میں جنورن کہہ رہا ہوں اس عورت کی عمر وہ جو ایم پی ہے ڈیڑا غازی خان سے ہے اور اس کی ایج جو تھی کوئی پیسٹھ سال کے قریب تھی اس نے کہا جی ہم کس طرح اپنے گھروں میں جائیں ہمیں یہ نہیں سمجھاتی کہ ہمارا کون سا حصہ ہمارے گھر کا کون سا حصہ حصہ ہے جو محفوظ ہے یہ یہ باتیں ہوتی ہیں یاستر صاحب یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں اب ان حالات کو کون کنٹرول کرے گا کوئی نہیں کنٹرول کرے گا یہاں پہ نیچہ دکھانے کی جنگ جا رہی ہے یہاں پہ گورنر اور ایوان صدر اس کے مطلق تو بار بار یہ مسلم لیگ کے ایم پی اے ایم این اے وزراء آکے کہتے تھے جناب گورنر ہاؤس جو ہوتا ہے یہ ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے یہاں پہ سیاسر نہیں ہونی چاہیے جناب ایوان صدر ایک ایسا ادارہ یہاں پہ سیاسر نہیں ہونی چاہیے تو اب کیوں ہوئی یہ ساری میٹنیں کہاں پہ ہوئیں یہ سارے جناس کہاں پہ ہوئے یہ سارے فیصلے کہاں پہ ہوئے غلط اٹوائزیں کہاں سے آئیں